بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے پی پی ایسی کی ایڈورٹائزمنٹ نمبر ٹوانٹی ایٹ دوہزار بیس کے حوالے سے جو کہ آج پی پی ایسی نے گیارہ دس دوہزار بیس کو تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کی سیٹیں جو ہیں یہ اناؤنس کر دی ہیں پہلے یہ اپ کمنگ میں تھی تو آپ لوگوں کو ان فارم کیا تھا کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جو تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کی سیٹس جو ہیں وہ اپ کمنگ میں آ چکی ہیں لیکن آج جو ہے گیارہ اکتوبر دوہزار بیس کو پی پی ایسی نے ایکسپریس اور دا نیشن نیوز پیپر میں یہ سیٹیں بقیدہ آناؤنس کر دی ہیں بقیدہ ایڈورٹائز کر دی ہیں اور پی پی ایسی کی ویب سائٹ پہ بھی یہ جو ہے ایڈورٹائزمنٹ آ چکی ہے تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں آپ لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن نے جو سیٹیں آناؤنس کی ہیں کتنی سیٹس ہیں تحصیل دار اور نائب تحصیل دار کی ان کی کوالفکیشن کیا ہے ایج کتنی ریکوائرڈ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا سلے بس کیا ہے تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں 58 پوسٹ جو ہیں 58 پوسٹ جو ہیں وہ تحصیل دار کی ہیں جن میں سے تین پوسٹ ریزرو ہیں منورٹی کوٹا کے لیے جو اس کی کوالفکیشن ہے وہ ہے گریجویشن سیکنڈ ویئن فرام اریک اگنائز یونیورسٹی یعنی گریجویشن جو ہے بی اے بی ای سی بی کوم یہ اس کے لیے تحصیل دار کے لیے ریکوائرڈ ہے ایج جو ہے میل کے لیے اکیسی اٹھائیس اور پلس فائی ویئر جنرل لیج ریلیکسیشن یعنی تیتی سال تک ہے اور فی میل کے لیے جو ہے اکیس سے اٹھائیس اور پلس ایٹ یعنی تھارٹی سیکس یئر چھتی سال تک ہے اور اس میں ایک اور کنڈیشن بھی رکھی گئی ہے وہ یہ ہے پری کنڈیشن کے طور پر کہ جو کٹ آف ایج ہے وہ فرسٹ جنوری دوہزار بیس تک جو ہے آپ کی ایج اتنی ہونی چاہیے تو یہ ایک تھوڑی سٹرکٹ اس نے پی پی ایس سی نے جو ہے کنڈیشن رکھ دی ہے بارال جو ہے جنڈر میل فی میل جو ہے کوئی بھی جنڈر جہاں اپلائی کر سکتا ہے پنجاب کے ڈومی سائر ہولڈرز ٹھیک ہے اینی ویر ان پنجاب پوسٹ کیا جائے گا سلیبرز کیا ہے سلیبرز کے حوالے سے یہ ہے کہ جو تحصیل دار ہے اس کا ریٹن اگزیمنیشن میں دو سو نمبر کے دو پیپر ہوں گے جو پیپر ون ہے اس میں انگلیش کمپریہینشن اور کمپوزیشن کے جو ایم سی کیوز آئیں گے ہنڈر مارکس کے نائنٹی منٹس دیوریشن کے اور جو پیپر ٹو ہے اس میں جنڈ نالیج کا جو عام پی پی ایسی کے دیگر پوسٹ کے لیے ہوتا ہے اس میں جو سلیبرز ہے پاکستان سٹڈیز اسلامی سٹڈیز جنڈ نالیج کرنٹ فیئر ایوری ڈے سائنس اردو وغیرہ یہ سیونٹی پرسنٹ آئے گا اور آئی ٹی سکیل سافٹ ویئر ایم ایس آفیس الیکٹرونک ریکارڈ کیپنگ ہے انٹرنیٹ ہے ای میل ہے یہ تھرٹی پرسنٹ ہے یعنی سو نمبر کا اس طرح سے دوسرا پیپر آئے گا تو دو سو نمبر کا جو ہے ریڈن ایگزیمنیشن ہوگا دو پیپرز کی صورت میں اور ہنڈر مارکس کا جو ہے انٹرویو یا وای واپ ووس ہوگا تو اس طرح جو ہے یہ ٹوٹل تین سو نمبر اس میں بنتے ہیں تو یہ ڈیٹیل تھی تحصیل دار کے حوالے سے اس کے بعد جو ہے جو کیڈیڈیٹس جو پاسنگ مارکس ہیں وہ فورٹی ہیں لیکن جو انٹرویو میں جو مارکس ہوں گے وہ ففٹی ہوں گے یعنی ایگریگیٹ فورٹی پرسنٹ ہر پیپر میں آپ کے ہونے چاہیے اور ایگریگیٹ آپ کے ففٹی پرسنٹ بننے چاہیے اور ہر سیٹ کے اگیسٹ جو ہے فائیو کانڈیڈیڈ کو جو کی پیپی ایسی کی پولیسی ہے جس میں پیپی ایسی جو ہے آپ کو کال کرتا ہے دو پیپرز جب کنڈکٹ ہو جائیں گے تو اس کے بعد نیگیٹیو مارکنگ کا جو ہے طریقے کار وہی ہے پوائنٹ ٹوانٹی فائی مارکس جو بھی آپ غلط کریں گے پوائنٹ ٹوانٹی فائی اس میں ڈیڈکٹ ہو جائے گا اس کے بعد جو سب سے زیادہ پوسٹ ہیں وہ ہیں وان سکسٹی فور پوسٹ ہیں نائب تحصیل دار کی فورٹین سکیل میں یہ تحصیل دار کا سکسٹین تھا یہ فورٹین سکیل ہے یہ بھی ریگولر بیسز میں اس میں بھی گریجویشن سینگڈ بھی ریکوائر کی گئی ہے کمپیوٹر لیٹریٹ ہونا بھی ضروری ہے اور جو اس میں ایج ہے وہ میل کے لیے 33 ہے فی میل کے لیے 36 ہے اور اس میں بھی کٹ آف ایج وہ ہے کہ فس جنوری 2020 تک آپ کی ایج اتنی ہو اور میل فی میل کوئی بھی جنڈر اپلائی کر سکتا ہے یہ سیٹیں ڈویئن وائز ہیں جو تحصیل دار کی سیٹیں ہیں یہ آل پنجاب بیسز میں اور جو نائب تحصیل دار کی سیٹیں ہیں یہ ڈویئن بیسز میں یعنی نون ڈویئن سے پنجاب کے تو ہر ڈویئن کے لیدہ لیدہ جو ہے سیٹیں اناؤنس کی ہیں اور جس ڈویئن سے آپ بلونگ کریں گے پلیس او پوسٹنگ جو ہے اس کنسرن ڈویئن میں آپ کی ہوگی سلیبس کیا ہے اس میں جو سلیبس لیکن اس میں سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ جنر نولیج کا پیپر ہوگا اور تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ کمپیوٹر آئیٹی سکیلز اور الیکٹرونک ریکارڈ کیپنگ اس سے لیڈل ہے اور ہنڈڈ مارکس کا اس طرح انٹرویو ہے تو یہ اسی طرح سلیبس ہے جس طرح تحصیل دار کا ہے اچھا سیٹس کے حوالے سے تھوڑے بات کر لیتے کہ کون کون سی ڈوی ین میں کتنی کتنی سیٹ ہیں کیس نمبر فورٹی سکس میں راول پنڈی ڈوی ین ہے راول پنڈی اٹک چکوال اور جی لم اس میں چار ڈسٹک آتے ہیں تو یہ ٹوانٹی تھی پوسٹ ہیں راول پنڈی ناروال حافظہ باد منڈی باؤدین اور گجرات آتا ہے چوبیس سیٹ ہیں ایک سپیشل پرسن کوٹا کی سیٹ ہے ایک منارٹی کوٹ ہے اور چھے ویمن کی ہیں اس طرح سکس ٹین اس میں بھی اوپن میرٹ کی سیٹ ہیں 48 جو کیس نمبر ہے لاہور دوی میں لاہور شیف پورا ہے اس فیصلہ باد ویجن کا فیصلہ باد توبا ٹیک سنگ جھنگ اور چنیوٹ اس میں ڈسٹک آتے ہیں سات پوسٹ ہیں ٹوٹل ایک سپیشل پرسن ہے ایک منارٹی کوٹ ہے تین ویمن کوٹ ہے اور دو جو ہیں اوپن میرٹ پہ پچاس کیس نمبر میں سرگودہ ویجن آتا ہیں ایک آون کیس نمبر میں سائی وال پاک پتن اور روکار آتے ہیں گیارہ پوسٹ ہیں ایک سپیشل پرسن کی ہے ایک منارٹی کوٹ ہے تین ویمن کوٹ کی سیٹ ہیں اور چھے اوپن میرٹ میں آتا ہے باون جو کیس ہے یہ ملتان خانوال لودرہ اور ویہاڑی یہ ڈسٹک آتے بائیس ٹوٹل پوسٹ ہیں ایک سپیشل پرسن ہے ایک منارٹی کوٹ ہے تین ویمن کی ہیں اور چھے ریمین جو سپیشل پرسن کی ایک منارٹی کی اور پانچ ویمن کی تو ریمین ایک سات پوسٹ جو ہیں اوپن پہ ٹوٹل ایک سو چون سٹ سٹ ہیں تو اس طرح سے اوپن میرٹ پہ ایک سو چار سٹ ہیں اور اس کی جو ہے لاز ڈیٹ ہے چھبیس اکتوبر دوہزار بیس چھبیس اکتوبر دوہزار بیس جو ہے لاس ڈیٹ ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے اس کے سلیبس کے حوالے سے جو ایم سی کیوز ہیں اور ڈسکس کیے جائیں گے آپ لوگ کے ساتھ شرک جائیں گے پاسٹ جو پیپرز ہوتے رہے تحصیل دار اس کا کیا رائٹ ایڈیا تھا اس میں کیا گیا پیپر آئے تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیں اور دیکھ ترے ہمارا چینل تینک یو فا واشنگ اللہ حافظ